اسلام علیکم فرینڈز بہت سارے دوستوں نے ہمیں پوچھا تھا کہ چونکہ ملکی حالات کے پیشے نظر وہ چاہتے ہیں کہ یورپ کے کسی کنٹری میں مطلب شنگن کنٹری میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ سیٹل ہو جائیں بہت سارے ایسے دوست بھی تھے جو فیملی کو لے کر کنسرن ہوتے تھے مطلب بچوں کی ایڈوکیشن کے بارے میں فیوچر کے بارے میں تو ان کا یہی تھا کہ وہ لائف میں فرس ٹائم کسی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں اور وہ بھی فیملی بچوں کے ساتھ اور وہاں پہ جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں میں آپ کو از ترکے کار بتاؤں گا کیونکہ یورپ کے اندر بہت ہی کم ایسے ممالک ہیں جو آپ کو یہ اپرچونٹی دیتے ہیں کہ آپ کے پاس چاہے پیسے نہ ہو جاب آفر لیٹر نہ ہو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے ملک میں ویلکم آپ کو کرتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ سیٹل ہونے کا موقع دیتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے آپ کے جاننے والوں کے لیے بہت انفرمیٹیو ہوگی آخر تک لازمی دیکھئے گا اور ہو سکے تو دوسروں تک شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے کیونکہ کسی کو پوزیٹیو وے میں اور بہتر معلومات فراہم کرنا اچھا مشورہ دینا ایک بہت بڑی نیکی ہوتی ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ لوگ اپنی پروپرٹیز اور تقریبا پچاس لاکھ سے ایک رو روپے تک اپنا سپینڈ کر کے فورن کنٹری میں جاتے ہیں سیٹل نہیں ہو پاتے چھ ماہ سے ایک سال کے اندر اندر فیملی سمیتھ وہ واپس آ جاتے ہیں اور اپنا سارا کچھ وہ گواہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو میں بتاتا چلوں جیسا آپ کو پتا ہے کہ شنگن کنٹری جو ہے ان میں 29 ممالک شامل ہیں مطلب 29 ممالک کا بہت بڑا ایک بلوک ہے یورپی یونین ہے شنگن کنٹریز ہے جہاں پہ اگر آپ ایک کنٹری کا بھی ویزا حاصل کر لیتے ہیں تو آپ ان تمام ممالک میں بورڈر فری اور ویزا فری ٹریبل کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک ایسا بہترین کنٹری ہے جو اس وقت دوزار چوبیس میں میں فروری میں ویڈیو بنا رہا ہوں مجودہ حالات کے پیشے نظر بھی اگر آپ کے پاس جاب نہیں پیسہ نہیں انویسٹمنٹ نہیں پھر بھی آپ کو ویلکم کرتا ہے وہ بھی پاکستانی پچیس چھبیس ہزار روپے میں جی ہاں پرتگال کی بات کر رہا ہوں اس وقت پرتگال ایسا کنٹری ہے جو آپ کو ویڈاؤٹ انویسٹمنٹ ویڈاؤٹ جاب آفر لیٹر ویزا پروائیڈ کرتا ہے آپ نے صرف ایٹی یورو کا ویزا لگوانا ہے اگر آپ کی فیملی ہے ان کا بھی ویزا آپ ویزٹ کا لگوانا لیں اور آپ پرتگال جا سکتے ہیں پرتگال جا کر وہاں پہ آپ کو ڈاکومنٹ حاصل کرنا ہوتے ہیں اور فائل لاکھ کروانی ہوتی ہے اس میں زیادہ تار آپ کو ٹیکس نمبر حاصل کرنا ہوتا ہے سوشل سکیوٹی نمبر حاصل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ فائل لاکھ کروا دیتے ہیں تو دو سال کے اندر اندر آپ کو ٹی آر سی مل جاتی ہے ٹی آر سی ملنے کے بعد آپ کو وہاں پہ کمپریری ریزیڈنس کار مل جاتا ہے آپ جتنی دفعہ چاہے پرتگال میں آ جا سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں ہمیں دو تین ماہ کے اندر اندر ٹی آر سی مل جائے تاکہ ہم وہاں پہ سیٹل ہو سکیں اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ پھر ویزر ویزے کے علاوہ کوئی اور ویزا اپلائے کریں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اگر آپ وہاں پہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو پرتگال کا دی ٹو بزنس ویزا ہوتا ہے یہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں دو ماہ کے اندر اندر آپ کو ٹی آر سی مل جاتی ہے ادر وائز دی ایڈ فری لانسر ویزا بھی ہوتا ہے آپ پرتگال کا دی ایڈ فری لانسر ویزا حاصل کر سکتے ہیں ان کے رولز اینڈ ریگولیشن آپ ان کی افیچل ویب سائٹ سے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں بھی پرتگال کی امبیسی موجود ہے انڈیا میں بھی پرتگال کی امبیسی موجود ہے آپ آسان اور سستے ذرائع سے صرف اور صرف ایٹی یورو سے ویزر ویزا لگوا کر جا سکتے ہیں اگر آپ کا کیس سٹرونگ ہے آپ کی فرینشل بینک سٹیٹمنٹ اچھی دکھاتے ہیں ٹریول ہسٹری تھوڑی بہت ہے لیکن اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے تو پھر پرتگال آپ کو ویلکم کرے گا آپ کو وہاں پہ آسانی کے ساتھ ٹیکس نمبر بھی ملتا ہے سوچل سکیورٹی نمبر بھی ملتا ہے اور فائل بھی لاوک ہوتی ہے اور کافی بڑی تداد میں لوگ ایسے ہیں جو پرتگال میں سیٹل ہونے کے بعد یورپ کے کسی اور مزید بہتر کنٹری میں چلے جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے پانچ سے سال سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے پرتگال کی نیشنیلٹی حاصل کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ پرتگال کے سٹیزن کہلاتے ہیں اور ٹونٹی نائن ممالک میں ویزا فری آپ ایزا سٹیزن ٹریول کر سکتے ہیں کسی بھی اور کنٹری میں پھر آپ سیٹل ہو سکتے ہیں آپ کے لیے کافی زیادہ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں دوسرا میں آپ کو ایک اور مشورہ دوں گا کہ کافی دوستوں کو دیکھنے میں آیا ہے کہ لائف میں فرس ٹائم جب وہ پرتگال میں جانا چاہتے ہیں یا کسی بھی اور یورپین کنٹری میں فیملی کو سیٹل کرنے کے لیے تو دیکھیں اگر آپ فرس ٹائم جاتے ہیں تو کافی زیادہ مشکلات پیش آتی ہے آپ کو وہاں پہ بھوک کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ڈاکومنٹیشن کا بھی آپ سام ٹائم ایلیگل بھی وہاں پہ ہوتے ہیں تو ایک میل پرسن کے لیے تو بہت آسان ہوتا ہے جتنی بھی مشکلات پیش آئیں وہ صبر و شکر کے ساتھ گزار لیتا ہے جب وہ اچھے طریقے سے وہاں پہ تمام تر صورتحال جان لیتا ہے سیٹل ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو چاہیے کہ فیملی کو بھی بلالے لیکن اگر وہ فرس ٹائم ہی اپنی بیوی کو اور ایون کے بچوں کو لے کر ساتھ جائے گا وہاں پہ انتہائی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو ہو سکتا ہے وہ تین چار ماہ کے اندر ہی بسپوائنٹ ہو کر واپس اپنے کنٹری میں آ جائے تو بہتر ہے جب بھی آپ اپنی فیملی کو سیٹل کرنے کے لیے فورن کنٹری میں جانا چاہتے ہیں پہلے خود جائیے ایک دو سال وہاں پہ رہیے اس کنٹری کی ہاؤ نہوں کے بارے میں جانئے وہاں پہ تھوڑا سا جب آپ سیٹل ہوں گے آپ کو پتا ہوگا رہائش کتنے کی ہے ایکسپینس کتنا ہے میری ارننگ کتنی ہے اور پھر آپ کو پتا چلے گا کیسے احسان ذرائع سے میں اپنی فیملی کو بلا سکتا ہوں اس کے بعد آپ اپنی فیملی کو بلائیے تاکہ اٹلیسٹ آپ کو جو پریشانیاں فیس کرنا پڑی ہے وہ آپ کی فیملی کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے یقیناً آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی دوسروں تک شیئر کر دیجئے گا نئے آنے والے ایلیٹ ساکیم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب رکھیں میں انشاءاللہ پچاس ہزار سبسکرائبر پر قرآن دازی کروں گا آن لائن اپنے سبسکرائبر کی قرآن دازی میں جس خوش نصیب کا نام نکلا اس کو ایک عدد عمرہ ویزہ دیا جائے گا اور ایک لاکھ سبسکرائبر ہونے پر ایک عدد عمرہ کا ٹکر قرآن دازی میں دیا جائے گا آپ بھی زیادہ سے زیادہ اور اپنے جاننے والا کو بھی زیادہ سے زیادہ ایلیٹ ساکیم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کروائیں اور روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کسرس سے بھیجا کریں اور نماز قائم کریں ایلیٹ ساکیم یوٹیوب چینل کے ساتھ حافظ محمد ساکیم کو لاہور پاکستان سے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ